میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان اچھا وزیر اعظم نرندر موڈی نرندر موڈی بھارت کا وہ کا مقل اور ظالم حاکم ہے جس نے اپنے ہر شکست کا بدلہ خلق خدا سے لی بات کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کی بھارت کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اس کا ہے اور اٹوٹ آنگ ہے لیکن یہ بات مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کیا مانتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھیں بھارتی بھی جو دیکھ رہے ہیں بتائیں مانتے ہیں نہیں مانتے بھارت ایک طویل عرصے سے مقبوضہ کشمیر کی زمین حاصل کرنا چاہتا ہے 370 یہ پارفیکٹ ڈیسیجن موڈی جی نے اب تک جتنے ڈیسیجن لیا نا اس میں سب سے بیشت ڈیسیجن تھا 370 سب سے بیشت ڈیسیجن تھا برحان بانی کی شہادت نے مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریکی ازادی میں نئی روپ ہوں کی تھی اور اس کے بعد سے سلسلہ کیا رکا نہیں رکا چلتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے چلتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا بھارت کا نادان دوست اور بھارتی عوام پر مسلط ظالم حکمران نریندر موڈی کی نفرت انگیز شر انگیز پولیسیز اور نسل پرستی نے ناصر بھارت میں موجود بھارتی اقلیتوں کو غیر محفوظ کر دیا یہی تو جرم ہے نا میرا یہی تو جرم ہے نا میرا اگر اللہ انہیں آتنگوادیوں پر رحم کرے کیونکہ ہماری انڈیا نارمی تو انہیں رحم کرنے والی ہے نہیں ان لوگ کو لگتا ہے کہ کسی معصوم کو بم پھور کے مار دیں گے کسی ہوتل میں ٹرین میں بم پھور دیں گے تو انہیں اللہ ماف کرے گا اور جنت دے گا دیکھیں آتنگوادیوں کو ماف کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے لیکن آتنگوادیوں کو اللہ تک پہنچا دینا یہ ہماری انڈیا نارمی کا کام ہے نمازکار دوستو آئین ای نیوز میں آپ لوگوں کا سواغت ہے جو فیجہ خان کو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ یہ ایک پاکستانی جنرلیسٹ ہے جو کی صرف بھارتی خلاب جہر اگلتی ہے جو فیجہ خان یہ بول رہی ہے کہ کسی معصوم میں جو بھارتی فوجے وہ جلم کر رہی ہے اس کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے کسی معصوم کے لوگ پاکستان کے اسلام آباد سے اچھی جندگی جی رہے ہیں اب فیجہ کو اپنے یہاں کے لوگوں کے حالاتوں کو دیکھانا چاہیے جہاں کے لوگ اب ایک ٹائم کے روٹی کے لیے چوریا کر رہے ہیں اور فیجہ کو جو آتنگوادی بروانوانی بہت ہی زیادہ پریمی ہیں تو اس کا حال بھارتی آرمی نے کیا کیا ہے یہ پاکستانیوں اور خاص کر کے فیجہ کو بھی دیکھ لینا چاہیے آج بھارتیے اس بات سے نریندر موڈی جی کی تاریف تو جرور کرتے ہیں جو نریندر موڈی جی نے ایک بول ڈیسیزن کس میر پر لیا اور آرٹیکل 33 اور 35 کو ہٹایا وہ بول ڈیسیزن ابھی تک کی سرکاریں نہیں لے پا رہی تھی جس کو کی نریندر موڈی جی نے آکے اپنا جو کام ہے اس کو پورا کیا تو چلیے ہم ویڈیو میں آوے کیور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیجہ خان ایک بار پھر سے کیسے انڈیا، انڈیا ناروی اور نریندر موڈی جی خلاب بھوک رہی ہے اور اس کا ریپلائی خان سر نے کیسے فیجہ کو دیا ہے یہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے یہ بات جرور بتائیں کہ اس میں کیا گلتی ہوئی ہے تاکہ آنے والے ویڈیو میں اس کو صدارا جا سکے دنیا دیکھ رہی ہے لیکن دنیا کی خاموشی پہ میں حیران ہوں کہ خاموش کیوں ہیں نہتے ہونے کے باوجود وہ بھاری ہتھیار جو ہیں ان سے لیس بھارتی فوج کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں مسلسل کرفیوم دیکھتے ہیں گرفتاریاں دیکھتے ہیں میڈیا سینسرشپ ہے اس بات کی گواہی ہے ناظرین یقین جانیے گواہی ہے کہ کون جیت رہا ہے اصل میں جیت کا سیرہ کس کے سر جا رہے اور کس کے شکست ہے کون شکست کھانے کے باوجود شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ڈھٹائی ڈھٹائی بھارتی ڈھٹائی بھارتی حکومت کی ڈھٹائی بھارتی فوج یعنی بھارتی سنا کی ڈھٹائی لیکن حقیقت کو تسلیم نہ کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی نرندر موڈی حقیقت بول رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان حقیقت بول رہی ہے کہ بھارت کے تمام حربیں ناکام ہوتے جا رہی ہیں حقیقت بول رہی ہے کہ بھارت میں کئی 1947 1947 ہونے والے ہیں ہونے والے ہیں ہونے والے ہیں سن لو اور ہو کر رہیں گے حقیقت بول رہی ہے کہ اگر بھارت اپنی اسی روش پر چلتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ بھارت کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو فیر کہ برہان وانی لیڈر تھا برہان وانی لیڈر تھا میں دوبارہ کہوں گی برہان وانی لیڈر تھا حقیقت بول رہی ہے کہ یاسن ملک آزادی کا پروانہ ہے حقیقت بول رہی ہے چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر لہو لہو ہے حقیقت بول رہی ہے کہ جس قوم کے دلوں میں آزادی کی شما روشن ہو جائے وہ اپنے خون سے آزادی کی لکیر کھینچتے ہیں حقیقت بول رہی ہے کہ بھارت کیا میں پاکستان کو یاد کر لے کیونکہ پاکستان کا قیام اس قوم کے آباؤ اجداد کی لا زوال قربانیوں کے نتیجے میں ہوا تھا حقیقت بول رہی ہے کہ بھارت سمجھ جائے آزادی کا چراہ کو ہمیشہ خون سے ہی روشن کیا جاتا ہے اور جو قوم آزادی کی تلبگار ہو وہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اپنا خون دینے پر جبر کا استعمال طاقت کا استعمال انسانیت کا استحصال کر کے مقبوزہ کشمیر کی آزادی کو چھینہ نہیں جا سکتا ہرگز نہیں چھینہ جا سکتا کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ہرگز نہیں دبایا جا سکتا جنتہ کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اس پرکار کی بچکانہ باتیں کسی کے گلے نہیں اترتی لوگ مجاگ اڑاتے ہیں بھارت چاہے اپنی پوری فوج اپنی پوری سنہ مقبوزہ کشمیر میں لگا دے پھر بھی اس ازادی کو نہیں چھین سکتا اس ازادی کو کبھی نہیں چھین سکتا جو کشمیریوں کا مقدر ہے انشاءاللہ لیکن اس رساکشی میں خود بھارت صفحہستی سے مٹ جائے گا سن لو نریدر موڈی مٹ جائے گا پاکستان کل بھی کشمیریوں کے ساتھ تھا آج بھی مقبوزہ کشمیر کے شہریوں کے ساتھ ہے اور پاکستان نے کل بھی ہر محاس پر مقبوزہ کشمیر کا مقدمہ لڑا تھا اور پاکستان آج بھی بہترین اور موسن انداز میں مقبوزہ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے الحمدللہ کشمیر جو تھا ہری سنگھ اس پہ بلیپ کرتے تھے سیکھ عبداللہ پہ اس نے کہا ہری سنگھ نے کہا دیا کہ ہمارا الگ سمبیدھان بنے گا اس نے چلا دیا ان کو ہری سنگھ کو کہ کہ یہ ہمارا الگ سمبیدھان بنے گا یہ تین سو ستر کا ہے تھے یہ یہ کہ ہری سنگھ ہمیں لے کیا رہا نہ چاہی یہ تین سو ستر آئی جیمیداری میٹ گیا ہری سنگھ ہو ہو مائی گوڑ ہری سنگھ اور انہوں نے تین سو ستر کا مسعودہ تیار کرنے کی جیمیداری کس کو دی سیکھ واہ واہ ہو گیا میٹ کی جیمیداری کتا کو سمجھا کہ نہیں نہ رہا سکتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ہری سنگھ نے کہا دیا کہ ہمارا لیے کیا رہا چاہی الگ سمبیدار انہوں نے کہا کہ ہم اچھا سے مسعودہ تیار کریں گے تین سو ستر میں انہوں نے ایسا نیسا باتیں ڈالا تھا تین سو ستر کا ایک میں انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جمہ کسمیر کی سیمائیں بھارت کی سیمائیں ہیں مطلب جو جمہ کسمیر کا چھتر ہے وہی بھارت کی سیمائیں ہیں تو تین سو ستر کے اے میں کوئی چھرچھا نہیں ہوا ہے دیکھیں وہ تین سو ستر اے ابھی بھی ویسے ہی ہے کیونکہ تین سو ستر کا اے ہدا ہے جمہ کسمیر کی سیمائیں بھارت کی سیمائیں نہیں رہے یہ آٹومیٹک بھارت سے الگ ہو جائے گا تو یہ کہتا ہے جمہ کسمیر کی سیمائیں ہیں بھارت کی سیمائیں ہیں اچھی بات ہے اس کے بعد جمہ کسمیر میں بھارت کا پور سمبیدھان لاغو نہیں ہوتا آگے آگے اور بات کہا گیا ہے یہاں پر راشت پتی کا ساسن لاغو نہیں ہوگا یہاں نیسنل امرجنسی لاغو نہیں ہوگی یہاں باہر کے لوگ یہاں آکے پرمنیٹلی بس نہیں سکتے ہیں ایسا ایسا بات کیا گیا ہے سب سے خراب اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی کوئی لڑکی اگر بھارت میں یہاں جمعو کسمیر میں سادی کرتی ہے تو اسے جمعو کسمیر کی ناغرکتہ دے دی جائے گی لیکن بھارت کی لڑکی اگر جمعو کسمیر میں سادی کرتی ہے تو اسے ناغرکتہ نہیں دی جائے گی یہ سب سے خراب چیز تھا کہا ہری سنگھ کہاں دیماغ تھا آپ کا کس کس کو ہم بولیں اس بربادی میں سب کا ہاتھ سمجھے کہ پردان منتری کو پردان منتری بھر رکھئے راجہ ہے نا آپ جی راجہ کا دوس کو آنکھ ہونا چاہیے تنی امیت سا بنا دے کون اُلٹا سیدھا کہنوں مدی جی اندرے سے دیکھ لیں اہاں ایرہ میں سمجھے ایرہ میں سمجھے صحیح نہیں ہے یہ نہیں سمجھے تین لوگ کی جوڑی گجب لگتی ہے اپنی میں یہاں پہ یوں اے میں چل گیا 370 میں ایسے ایسی پرادھان دیئے گئے اور کہا گیا تھا کہ 370 میں اگر صدھن کرنا ہے تو جمعو کسمیر کے بیدھان سبھا سے پوچھنا پڑے گا ڈہی کے گواہی چیوڑا کب اللہ کو گھا سا ہوں ڈیاب نہیں سب کامت بری پیمہ تو بتائیے آجاب سب بھیدھان بھارت میں کبھو سنسدن نہیں کر سکتا تھا کہتا ہے کہ راشت پتی یا سنسد تو جمعو کسمیر میں بھارت کا سنسد سنسدن کر سکتا ہے اس کے بعد فاروق عبداللہ کے باب ہے سیکھ عبداللہ کے باب فاروق عبداللہ ایک چیز با سی سمجھے اچھا ہی تھا کہ وہ یہ کہتا تھے کہ تین سو ستر رہے گا یہ یہ والی پارٹی اب ابوبا مبتی تو کہتا تھا کہ میری لاز سے گجرنا پڑے گا تین سو ستر ہٹے گا تو میری لاز سے گجرنا پڑے گا ہمارا ٹیکٹر تیار ہے آپ لاز تیار کیجئے نہیں سمجھا اجھے بھالے کیونکہ اس کو ہلنے کے لیے ٹیکٹر چاہیے بہت موٹی محلہ ہے اس کے بعد عمر عبداللہ ان میں بھی ایک چیز صحیح ہے بھارت کے بیبھاجن کی بات نہیں کرتے اس ٹائپ کا نہیں یہ جو دہستگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ دوچار کو سلوگن یاد کئی لہا ہے سب وہاں پہ کس میر بھلا اور کچھ نہیں ہم کیا مانگیں آجادی ہم کیا چاہتے آجادی بھارت سے آجادی کم سے کم یہ اس میں مطلب اتنا انوالب نہیں رہتے ہیں کس میر کا جنتہ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ تو بھاسا بولنے پڑے گی دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ فیجا کو خان سر نے جم کر ریلایا اور بتایا ہے کہ آرٹیکل تیسو ستر جو نریندر موڈی جی ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی بول ڈیسیجن ہے اور بھارت کے لوگ کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتے ہیں پاکستانیوں کو اس لیے بھی مرچی لگ رہے ہیں کہ پاکستان جو کی اپنے منصوبے کس میر کے تحت چلایا کرتا تھا بوسٹ سب بند ہو گیا ہے اور فیجا کا تو کام ہی ہے صرف اور صرف بھارت کے خلاب پروپیگنڈا کرنا تو اس کا کیا خوب جواب خان سر نے دیا ہے دوستو آپ اس کا جواب جو ہے وہ کومنٹ میں جرور دیں اور بتائیں کہ فیجا کبھر خان جو ہے وہ کتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے دوستو ویڈیو کیسا لگے کومنٹ کر کے جرور بتائے گا اور اگر اس میں کوئی گلتی ہوئی ہے تو پلیز جرور سے کومنٹ کر کے بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں اس کو سدھارا جا سکے کیونکہ ایسی ویڈیو میں فرسٹ ٹائم بنا رہا ہوں اور اگر اچھا ریسپونس آئے گا تو آنے والی دنوں میں ایسی ویڈیو آپ لوگ تک اور بھی اچھے اچھی ویڈیو